اگر خواب میں کوئی خلیفہ نظر آئے تو کیا اس سے یہ تبیر کی جا سکتی ہے کہ یہ سچی خواب ہے یہ تو پتہ نہیں سچی خواب ہے کہ غلط ہے آدمی سوچ سوچ کے بھی ہو جاتا ہے لیکن ناموں کی تبیر ہوتی ہے اس کے نام بھی اچھے ہیں اور نیک خواب ہے اور نیکی کی بات کر رہے ہیں تو وہ سچی خواب ہو گی اور اس کے اس کا اگر یہ تو سیاکو سباک سے پتہ لگتا ہے آگے پیشے جو خواب کے ہے وہ کیا ہے کس طرح کی ہے مختلف خوابوں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں صرف ایک چیز کو دیکھ لینا تو بات نہیں ہے بعض خوابیں ہوتی ہیں ناموں کے ساتھ سے حساب سے بھی ان کی تبیر ہو جاتی ہے بعض جو حالات اس وقت پیشہ آ رہے ہوتے ہیں خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہوتی ہے تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اب کوئی کہتے ہیں مجھے فلان خلیفہ نظر آیا اس نے کہا کہ فلان جائز بات جو ہے تم نمازیں پڑھیں چھوڑ دو تو وہ جائز نہیں ہے وہ ایک لطیفہ ہے ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ان کا ایک بیٹا تھا اکلوتا بیٹا بڑھاپے میں پیدا ہوا ٹھیک اس نے نمازیں پڑھنے میں بڑا سوست تھا تو وہ کہتا اپنے بج کو بڑے امیر آدمی تھے وہ بڑے لینڈلوٹ تھے اور امدی ہو گئے بہت بڑی سیاسی پارٹی کے خاندان کے تھے خیر ربا میں تعلیم دلوانے کے لیے اپنے بیٹے کو لے آئے اور بی بی ان کی فوتو کی تھی بیٹا ان کے ساتھ رہتا تھا بڑھاپی کی اولاد تھی ایک دن بیٹا اٹھ کے کہتا ہے کہ ابا جی خلیفہ سانی مجھے خواب میں آیا اور انہیں کہا بچے تو نمازیں نہ پڑھا کرو تو وہ درک بڑے اور شہار تھے انہیں کہا بیٹا پہلے دروادے کے طرف پلنگ ان کا تھا اور اس سے آگے دیوار کی طرف ان کے بیٹے کا ہوتا تھا تو کہتے بیٹا کہ او جو میری امان جی ٹپ کے تیرے پہل آئے میرے کان چھے کیوں نہ کہہ گئے میرا پلنگ تاپا انہیں تمہارے پاس گئے کہنے کے لیے کہ نمازیں نہ پڑھا کرو تو میں دروادے کے کریب پہ میرے کان میں کہہ جاتے ہیں کہ نمازیں نہ پڑھا کرو تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں نا یہ دیپینڈ کرتے ہیں کہ خواب بنائی ہوئی ہے یہ واقعی حقیقی خواب ہے اور اگر بندہ سوچتا ہے بعض باتیں ان خیالات میں بعض ایسی باتیں آجاتی ہیں جو کہ کوئی مطلب نہیں ہوتا جہاں تک کسی خلیفہ گیانے کا تعلق ہے کہ اگر وہ نیکی کی باتیں بتا رہا ہے تو خواب جایز ہے ٹھیک ہے اچھی ہے سچی ہے اگر اس کی طرف غلط بات کنسوب کر رہے ہیں تو خواب غلط ہے یہ تو انسانی سوچ پر ڈیمنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے مس سپس دیانہ بات کجی بات کاشی ہے جوشyorum